مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہوم سید شمشاد حسین نقوی ابن مرہوم سید رحمت علی نقوی کی روح کو عصال فرما دیں مرہوم سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَرْضَ وَذَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاکِحَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعَسْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِعَيَّا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْاِنْسَانَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَانِ فَبِعَيَّا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِعَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَهَانِ فَبِعَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَغُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِعَيَّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِعَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العلي العظيم آنکھ مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ دشمنوں میں گھر گیا ہے آپ کا پیارا حسین جہاں بلب ہے کربلا میں بے قسو تنہا حسین تشنلب بیٹے کو سینے سے لگاؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ اب نہ قاسم ہے نہ اکبر اور نہ عباسِ جری خنجر و ظلم و ستم ہے گردنِ سبتِ نبی اسر کا ہنگام بالی پے وچھاؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ گرم ریتی پر تڑپتا ہے نبی کا لادلا گونجتی ہے کربلا میں واہ حسینہ کی صدا بے ریدہ مقتل میں زینب ہے سمالو فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم تم بچھاؤ فاطمہ رو رہی ہے پیٹ کے سر غم کی ماری بی بیاں غم کی ماری بی بیاں باپ کے غم میں سکینہ لے رہی ہے ہچکیاں آنکھ سینے سے سکینہ کو لگاؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم تم بچھاؤ فاطمہ کیا مصیبت کی گھڑی ہے کیا قیامت کا سماں آئے ہیں کر بوبلا میں سرورے کونوں مقام غم کی ایروداد بابا غم کی ایروداد بابا کو سناو فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم تم بچھاؤ فاطمہ رو رہے ہیں ارش والے رو رہا ہے آسمان جوش غم سے کانپتا ہے ایک مریض نہ توا عابد مزتر کو پرسا دینے آؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم تم بچھاؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم تم بچھاؤ فاطمہ اے کلیم اب مصطفی کا گھر جلانے آئیں گے اے کلیم اب مصطفی کا گھر جلانے آئیں گے اہلِ بیتِ مصطفی پر ظلم ڈھانے آئیں گے بی بیوں کو بی بیوں کو اس مصیبت سے بچاؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم تم بچھاؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفے ماتم تم بچھاؤ فاطمہ آنکھ مقتل میں صفیمہ تم بچھاؤ فاطمہ حمینین ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی قلاوات فرما کر مرہوم سید شمشاد حسین نخبی اگنے رحمت علی نخبی پیروہ کو آپ اس حالے صور پہنچائیں اندشار پیش کر رہا ہوں سماک کریں ہے ملک کے طہارت کی ہے ملک کے طہارت کی تنویر سکینہ سے ہے ملک کے طہارت کی ہے ملک کے طہارت کی تنویر سکینہ سے زہرہ کی ملالو تم تنویر سکینہ سے زہرہ کی ملالو تم مقتل میں علیہ کی آواز بتاتی ہے مقتل میں علیہ کی آواز بتاتی ہے ہے ہو جائے جدا کیسے شبیر سکینہ سے ہے ملک کے طہارت کی اور آخیر میں چار حصے پیش کر رہا ہوں سماک کریں زندہ میں حسین کا یہ موجزہ بھی ہے زندہ میں حسین کا یہ موجزہ بھی ہے عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پڑے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پڑے جس گھر میں جاں نماز بھی فرش اعضاء بھی ہے جس گھر میں جاں نماز بھی فرش اعضاء بھی ہے اب چاہے جس کے پیچھے چلے امتِ رسول کرب و بلا میں ہر بھی ہے اور ہرملا بھی ہے زندہ اگر میں حسین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابنِ مرہوم مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو عیسال فرما دیجئے مرہوم مغفور اگر میں رہا ہے اور ہرملا بھی ہے اور مرہوم مغفور جناب سید رحمت علی نقوی عجید مرہوم مغفور جناب سورہ الحمد علی نقوی عشام دیجئے دیجئے دیچئے دیچئے دیگت اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولانت اللہ علی عادائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم مجمعین من یوم ناہازہ الہ سباہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لغدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا علاہ حب عالی محمد ماتا شہیدہ محمدین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ آج کی یہ اہم مجلس ایک مرد مومن کے عیسال سواب کے لیے دوسری برسی کے عنوان سے برگزار کی جا رہی ہے ان کے بچوں کی جانب سے ان کی اہلیہ کی جانب سے اور ان کے عیزہ اور اہباب کی جانب سے پروردگار علم سے دعا ہے کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت کا تجھے واسطہ ہے تیری عزت کا پروردگار اس مرد مومن اس عبد خدا کو جنتِ آلیہ فردوس میں جوارِ اسمت و طہارت میں جگہ انعیت فرما اور ان کے پسمندگان کو ان کے رشتہ داروں کو بالخصوص ان کی زوجہِ محترمہ اور ان کے بچوں کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت انعیت فرما یقینا ایک نہائیت ہی معتبر اور محبوب شخصیت کی یہ مجلس ہے کہ ان کی خصوصیت یہی ہے کہ جو بھی ان سے ایک مرتبہ ملاقات کرتا تھا وہ ان کا ہو کر رہ جاتا تھا شمشات بھائی نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے بسر کیا کہ ہر دل میں انہوں نے جگہ بنا لیا اور یہی مومنین اسلام کا حکم بھی ہے اہلِ بیت کا بیغام بھی ہے کہ اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ محبوبِ خاص و عام بن جاؤ یہ مجلس عیسالِ ثواب ہے یہ دوسری برسی کے عنوان سے یہ مجلس ہو رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عیسالِ ثواب ہمارے یہاں جس طرح سے موجود ہے وہ کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا میں آہستہ آہستہ گفتگو کو آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ یہ مجلس آن لائن مجلس ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت یہ مجلس سنی جا رہی ہے اور جب یہ یوٹیوب پر اے زید اداداری چینل کے ذریعے سے اپلوڈ ہو جائے گی تو اسے لوگ برابر مجلس کو سنیں گے اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس مجلس کے پلیٹ فارم سے کچھ ایسی باتوں کو مومنین کی خدمت میں ناظرین کی خدمت میں پیش کروں کہ جو ان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی کے لیے مفید اور سمر بخش ہو یاد رکھے مومنین عربی زبان میں لفظ عیسال بھی ہے اور لفظ عرسال بھی ہے کہتے ہیں عیسال سواب کی مجلس یہ کام ہم عیسال سواب کے لیے کر رہے ہیں یہ قرآن کی تلاوت عیسال سواب کے لیے کی جا رہی ہے یہ مسجد میں چندہ عیسال سواب کے لیے دیا جا رہا ہے یہ غریب و بیوہ کی مدد عیسال سواب کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے مومنین عیسال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا عیسال سواب کا مطلب ہوتا ہے سواب کو پہنچانا یعنی تین چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ شئے جو پہنچائی جا رہی ہو ایک پہنچانے والا اور تیسری شئے وہ ہے جس تک پہنچائی جائے تو ایک ہے ہدیہ تحفہ یہ ہدیہ اور تحفہ جو ہے یہ گویا کنیکٹ کرتا ہے پہنچانے والے اور جس تک یہ ہدیہ پہنچ رہا ہے اس کے درمیان تو عیسال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا اور ایک لفظ ہے عربی زبان میں اسے ارسال کہا جاتا ہے یاد رکھیں کہ ارسال کا مطلب بھی ہوتا ہے پہنچانا لیکن زیادہ تر عربی زبان میں کسی مانوی شئے کو یا کسی گران بہا شئے کو اگر پہنچا پہنچایا جائے تو وہاں پر لفظ عیسال استعمال کرتے ہیں میں سے مجلس پڑھی گئی اس کا ثواب ہم عیسال کر رہے ہیں یعنی پہنچا رہے ہیں میری بات واضح ہو رہی ہے نا یا قرآن کی تلاوت کی گئی اس کا ثواب عیسال کیا جا رہا ہے پہنچایا جا رہا ہے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے ہمیشہ نہیں کہ مانوی اشیاء کو جب کسی بلند ہستی تک پہنچایا جائے تو وہاں پر لفظ عیسال استعمال کیا جاتا ہے لیکن ارسال ارسال کہتے ہیں پہنچانا یہاں بھی مانوی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مانوی شئے ہو ممکن ہے مادی شئے کو بھی پہنچایا جا سکے جیسے رسالہ ارسال رسالے سے ارسال نکلا ہے یعنی رسالہ اور ارسال جو ہیں دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں رسالہ یعنی خط تو آپ اپنے مرہومین کو خط نہیں بھیجتے اس لیے یہ خط کیا ہے مادی شئے ہے وہاں پہ ہمیں مانویت کو پہنچانا ہے اپنے مرہومین کو لیکن رسالہ اور خط جو ہے یہ ہم کسی کو اس دنیا میں پہنچا رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں رسالہ یا کوئی بھی سامان ایک شخص ایک پارسل بھیجوا رہا ہے تو وہ ارسال کر رہا ہے اگرچہ کہیں کہیں پلز ارسال بھی میں نے ارس کیا کہ استعمال ہوتا ہے تو ارسال ہے اور ارسال ہے تو یاد رکھئے گا جب ہم کسی شخص کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جسے ہم وہ شعر عطا کر رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے اور اگر مر چکا ہے اور اگر مردہ ہے تو یاد رکھئے گا کہ وہاں پر آپ حدیع نہیں دے سکتے اور جو حدیع دے رہا ہے جو بھیج رہا ہے بھیجنے والا بھی زندہ ہونا چاہیے مردہ جو ہے وہ حدیع نہیں بھیج سکتا تو حدیع کا قانون کیا ہوا کہ ایک تو حدیع قیمتی ہونا چاہیے اس کی ایک ایلو ہو نمبر ایک اور دوسرا بھیجنے والا بھی زندہ ہو اور جسے بھیجا جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہونا چاہیے ہمارے مرہومین جو ہیں ہم انہیں عیسیٰ علیہ سواب اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھیج رہے ہیں تو اپنی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں اور جسے بھیج رہے ہیں اس کی زندگی کا بھی اعلان کر رہے ہیں یعنی یہ ون وی ٹرافک نہیں ہے یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے لہذا ہمارا مرنے والا زندہ ہے اب یہ زندگی کیسی ہے یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے جو میں پیش کر رہا ہوں ایک زندگی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں زندگی حیوانی اور ایک زندگی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں زندگی انسانی ہم اپنے مرنے والے کو زندے ہیوانوں کی طرح زندہ تصور کرتے ہیں یا انسانوں کی طرح ایک سوال ہے بہت ہی امپورٹن اور بہت اہم بات ہے پلیز آپ اس کی طرف توجہ دیں گے یہ جو زندگی ہمارے برہمین کی ہے یہ زندگی جو ہے یہ جانوروں کی طرح ہے جیسے جانور زندہ ہیں یا زندگی جو ہے انسانوں کی طرح ہے تو آئیے میں اس کو بھی دلیل دوں گا کہ ہمارے مرہمین کی جو زندگی ہے نا وہ زندگی زندگی ہے ہیوانی نہیں ہے بلکہ زندگی ہے انسانی ہے دلیل سنیے جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے جانور بھی ایک موجود انسان بھی ایک موجود ہے جانور بھی مثلاً بڑھتا ہے اس میں نمو پایا جاتا ہے انسان میں بھی نمو پایا جاتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو چار کلو کا ہوتا ہے لیکن آخر بڑھتے بڑھتے اس میں اس کا وزن بڑھتا رہتا ہے کیوں اس میں نمو پایا جا رہا ہے تو جانور بھی میں بھی نمو انسان میں بھی نمو جانور میں بھی کوئے احساسیاں پایا جاتا ہے احساس احساس پایا جاتا ہے انسان میں بھی آگ لے کر بڑھئے گا تو جانور جو ہے پیچھے ہٹ جائے گا اس کی غزہ لے کے آگے بڑھئے گا جانور آگے بڑھ جائے گا اسے اس بات کا احساس ہے یہی احساس انسان میں بھی پایا جاتا ہے تو وہ کونسی چیز ہے جو جانوروں کو انسان سے الگ کرتی ہے اور انسان کو جانوروں سے الگ کر دیتی ہے تو یہ سب جانتے ہیں آپ کہ وہ عقل ہے عقل جو انسان اور جانور میں جدائی پیدا کر دیتی ہے عقل کا تعلق جو ہے وہ فہم انسان سے ہے بہت توجہ کیجئے گا میں بہت امپورٹن بات آج پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ عقل کا تعلق جو ہے وہ شعور شعور انسانی سے ہے وہ سمجھنے سے ہے جب ہمارا مرنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہم اسے قبر میں لٹاتے ہیں بہت توجہ کیجئے گا ہم اسے قبر میں لٹاتے ہیں تو قبر میں لٹانے کے بعد ہم تلقین پڑھتے ہیں تلقین یعنی سمجھاتے ہیں یاد رکھئے کہ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھانا تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں اسما افہم سنو اور سمجھو یہ اسما کہہ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مرنے والا ضرور مر گیا ہے لیکن اس کی قوت سماعت ابھی زندہ ہے اس کے سننے کی طاقت ابھی زندہ ہے اور افہم کہہ کے بتاتے ہیں افہم یعنی سمجھ یعنی سنو بھی اور سمجھو بھی یہ افہم کہہ کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے عقل والی طاقت بھی ابھی کام کر رہی ہے روح ملک الموت تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اس کے بدن سے روح نکال سکتے ہو لیکن اس کے سننے کی طاقت کو اس کے سمجھنے کی طاقت کو تم چھین نہیں سکتے ہو کیوں اس لیے کہ یہ زندہ ہے تو کون سی زندگی ہے یہ سمجھنے والی زندگی جانور میں شعور نہیں پایا جاتا ہے جانور میں عقل بھی نہیں پائی جاتی ہے نہ شعور پایا جاتا ہے نہ عقل پایا جاتا ہے نہ سمجھنے کی طاقت و قوت پائی جاتی ہے جانوروں کے اندر اس لیے ہم تلقین کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا جو ہے جو اسے جو زندگی ملی ہے وہ حیوانی زندگی نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی ہے اس لیے عزیان محترم ہمیں اس بات پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حیوانی زندگی نہیں ہے یعنی آسان زبان میں کہ میرے چھوٹے بچے بھی آج میرے گستگو کو سمجھ لیں کیونکہ آج یہ گستگو بہت ہی اہم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت امپورٹن اور بہت اہم شخصیت کے حسال سباب کے لیے یہ ملی سو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ بات ذہنوں میں بھی اترے اور دلوں میں بھی اتر جائے یاد رکھئے گا کہ ہمارا جو مرنے والا ہوتا ہے وہ روح نکلے کے بعد بھی اس کی عقل سالم رہتی ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ سمجھو سنو اور سمجھو تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر امت جو ہے امت کو اگر موت اس کے عقل کو ظائل نہیں کر سکتی ہے تو جو اس کا رسول ہے بیماری اور بخار اس کے عقل کو ظائل کیسے کر دے گی اس لیے عزیزوں یہ یاد رکھئے گا کہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں ہمارا مرنے والا اچھا ہم لوگ عصال سواب کرتے ہیں ہم لوگ سواب بھیجتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ عصال سواب کیوں کرتے ہیں کیوں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ مر گیا تو ختم ختم ہو گیا میں جب مدینہ گیا تھا اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے قریب پہ آ تو عجیب دردناک منظر دیکھا کہ وہاں پر جب لوگ رسول کی قبر کی طرف بڑھتے تھے اور سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ کچھ ملائین وہاں پر موجود رہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ لا تسلم علیہ انہو ماتا وفنا انہیں سلام کیوں کر رہے ہو یہ تو مر چکے ہیں یہ تو فنا ہو گئے ہیں یہ واسبہ ترابہ اور مٹری ہو گئے ہیں یعنی اب قبر کے اندر رسول موجود نہیں ہے تو وہ کہتے تھے کہ تم اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو اور جب میں سنتا تھا تو مجھے یقین جانئے بے انتہا تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے رسول کو مردہ کہہ رہے ہیں جبکہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جب اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہیں تب ہی تو ہیں اور اگر مر چکے ہوتے تو ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے لہذا یہ ہے کہنا بتا رہا ہے کہ پیغمبر مرے نہیں ہیں اور پیغمبر زندہ ہیں تو جب میں مدینہ گیا مسجد نبی کے پاس تو اپنے کانوں سے سنا انہیں کہتے ہوئے کہ پیغمبر جو ہیں مٹی ہو گئے ہیں فنا ہو گئے ہیں انہیں سلام نہ کیا جائے لیکن یاد رکھئے گا عزیزوں یہ جو بات ہے اس کا جواب ہم قرآن سے دے سکتے ہیں کہ پیغمبر کو سلام کرنے کے لئے منع کیا جا رہا ہے لیکن اگر قرآن کا متعلیہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن میں نبیوں کو سلام کیا گیا ہے سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسی و حارون سلام علی علی یاسین سلام یہ جو سلام 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 جو ہے یہ نبیوں کو سلام کیا جا رہا ہے سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تمام نبیوں پر سلام ہو یہ کیسی امت ہے عزیزوں یہ کیسے لوگ ہیں کہ عام نبیوں کو سلام تو کیا جا سکے لیکن جو نبیوں کا سردار ہے اسے سلام کرنے سے روکا جا رہا ہے یہ کون سی منطق ہے یہ کون سی لوجک ہے یہ جسے میں تو بہرحال سمجھ نہیں پا رہا ہوں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا نبی بھی زندہ ہے اور نبی کا کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ بھی زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آسکتی ہے اسے لیے حدیث پیغمبر کی میں نے خطبے میں بیان کی جسے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جو محمد و آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے مر جائے وہ شہید مرتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کو تم مردہ نہ کہو بل احیاء اندہ ربہم یرزقون بلکہ شہید وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوا کرتا ہے اور اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہا ہے تو شہید کو اللہ رزق دے رہا ہے اے میرے پروردگار رات تو نے رازق کہہ دیا ہر ایک کو رزق دیتا ہی ہے یہ الگ سے شہید کو رزق دینے کی بات کیا ہے عجب نہیں پروردگار یہ آواز دے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ زندہ ہے تو بغیر رزق کے کیسے زندہ ہے تو میں خدا یہ بتانا چاہے رہا ہوں کہ دیکھو میں رزق دے رہا ہوں اور جسے میں رزق دوں وہ زندہ ہوتا ہے مرتا نہیں ہے جسے میں روزی دے دوں اسے موت تھوڑی آئے گی خدا جسے رزق دے رہا ہے خدا جسے روزی دے رہا ہے اسے موت نہیں آ سکتی ہے لہٰذا یہ جو بات کہی جا رہی ہے میں ایک جگہ گیا تھا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ایک پروگرام تھا اس پروگرام میں میں بھی مجھے بھی دعوت دی گئی تھی اور بہت سے الگ الگ مسلک کے علماء آئے تھے تو میری بھی وہاں پر شرکت تھی آپس میں وہ لوگ لج گئے اور ان میں سے آپ میں الگ بیٹھا ہوا تھا ان میں سے آپس میں یہ گفتگو ہونے لگی بلکہ اختلاف بڑھ گیا ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ عیسال سواب نہ کیا جائے اور دوسرا گروپ کہہ رہا تھا کہ عیسال سواب جو ہے وہ کرنا چاہیے اور جب میرا نمبر آیا اور مجھے نازم نے نظامت کرنے والی نے جب مجھے آواز دی اور میں مائک پر آیا تو ہم نے ایک ہی بات کہی بہت آسان سی بات میں نے کہا دیکھئے اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسال سواب ہونا چاہیے وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسال سواب نہیں ہونا چاہیے وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں مجھے میں نے دیکھا یہ کون سی بات ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ گروپ بھی صحیح ہے جی ہاں دونوں اپنے اپنے اعدبار سے صحیح ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اپنے مرنے والوں کو زندہ تصور کرتے ہیں وہ ان کے لیے عصالِ ثواب کر رہے ہیں اور جو جو لوگ مردہ تصور کرتے ہیں وہ عصالِ ثواب کے مخالف ہیں لہذا ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ جو باب ہے یہ جو فائل ہے یہ فائل ہماری کلوز نہیں ہوتی ہے اگر ہم اس دنیا میں ہیں عامالِ خیر کر رہے ہیں تو ہمارے نامِ عامال میں ثواب لکھا جائے گا لیکن ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ تصور نہ کریں کہ ہماری فائل بند ہو جائے گی ہمارے جو عامال ہیں بس وہ وہیں پر جا کر رک جائیں گے نہیں عزیزو اگر ہم نے کچھ ایسے کام کر دیئے ہیں کہ وہ کام سواب کے لائق ہے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں اسے کہنی کوئی بات نہیں ہے آپ کو سب معلوم ہے ایک کمہ آپ نے بنا دیا تو اس کا بھی جو ہے جب تک استعمال ہوتا رہے گا جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے جب تک لوگ اس سے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے مرنے والے کو جس نے یہ سنت قائم کی ہے جس نے یہ کنہ تیار کیا ہے جس نے یہ کنہ کھودا ہے اسے ثواب ملتا رہے گا لہذا عزیزو یاد رکھیے گا کہ ہماری فائل جو ہے ہمارے بچے اگر چاہیں تو اسے کلوس کر سکتے ہیں اور اگر کسی کے بچے دیندار ہیں کسی کے بچے نیک ہیں کسی کے بچے جو ہے لائق ہیں تو وہ اپنے والدین کی فائل کو بند نہیں ہونے دیتے بلکہ مختلف موقعوں پر جو ہے اپنے والدین کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے مجلسِ عزا کا احتمام کر کے ان کے نام عامال کو ثواب کے ذریعے سے وہ وزنی کرتے رہتے ہیں شمشات بھائی کے سلسلے میں میں یہ بات کھل کر کہہ سکتا ہوں کہ ان کے گھر والے یقین جانئے کہ جو انہوں نے پرورش کی تھی اپنے بچوں کی جو تربیت کی تھی اپنے بچوں کی اس کا فائدہ انہیں اب معلوم ہو رہا ہوگا کہ ہم نے جو تربیت کی ہم نے جو پرورش کی اپنے بچوں کی اس کا کتنا اچھا مذہبی ماحول میں تربیت کیجئے مذہبی ماحول میں آگے بڑھائیے اس کا فائدہ خود آپ کو ملے گا اگر ہمارا بچہ دیندار ہے اگر ہمارے بچے نے قرآن پڑھا ہے تب ہی تو وہ ہمارے لئے ہمارے مرنے کے بعد نیک عمل کرے گا لیکن اگر ہم نے خود ہی دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر بچوں کو بھی اسی طریقے سے رکھا تو ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی دشوار وقت گزرے گا جس جو عالم برزق کا زمانہ ہوتا ہے ہمارے معسمین نے کہا ہے ہم تمہاری شفاعت ضرور کریں گے لیکن یاد رکھو جو برزق کا مسئلہ ہے اسے تمہیں حل کرنا ہے برزق میں ہماری شفاعت نہیں ہوگی روزے محشر ہماری شفاعت ہوگی یاد رکھیں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اسے آپ یاد کیجئے گا بات بڑی سامنے کی ہے لیکن آج کی بہت اہم گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے مجھے بتائیے کہ کبھی آپ نے کسی نبی کے سلسلے میں کسی امام کے سلسلے میں کسی معصوم کے سلسلے میں کسی ولی کے سلسلے میں سنا ہے کہ اسے شافع برزق کہا گیا ہو نہیں سنانا آپ نے کبھی سنا کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو شافع برزق کہا گیا ہو کہ یہ شافع برزق ہیں لیکن جب لفظ شفاعت کی بات آئے گی تو پیغمبر کو شافع محشر کہا گیا ہے یا شفیع محشر بھی کہا گیا ہے یعنی محشر میں میدان محشر میں پیغمبر شفاعت کریں گے میدان محشر میں علی شفاعت کریں گے میدان محشر میں فاطمہ زہرہ اپنے عزاداروں کی شفاعت کریں گی لیکن برزق میں کوئی شفاعت کا مرحلہ نہیں ہوگا اسی لئے چھٹے امام نے بھی فرمایا ساتھوے امام نے بھی فرمایا کہ دیکھو تم برزق کی تیاری کر کے ہاؤ اس لئے عزیزو چھوڑ دیجئے میدان محشر کا مسئلہ لیکن جب انسان کی روح قفض ہوتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے عزیزو وہ عالم برزق کا ہوتا ہے ادھر روح ہمارے جسم سے نکلی اور فوراً عالم برزق شروع ہو جاتا ہے اب یہ جو عالم برزق ہے اس کا سلسلہ جو ہے یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا اب کتنے سال رہنا ہے آپ کو ہزار سال دس ہزار سال پچاس ہزار سال نہیں معلوم عالم برزق میں ہمیں کتنے دن رہنا ہے لیکن جتنی بھی روحیں ہیں وہ سب عالم برزق میں مرنے کے بعد جاتی ہیں اور ان کا انتظار رہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا سے آ کر چلے گئے وہ سب کے سب عالم برزق میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی بالخصوص مومن عالم برزق میں بھی جو ہے خوشحال رہے گا لیکن اصل جزا جو ملے گی مومنین کو وہ میدان محشر کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائے گا جب ہم میزان پر اپنا حساب و کتاب دے دیں گے تو اس کے بعد پھر پل سرات ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہی وہ لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہماری کہ جہاں پر ہمیں ہمارے اچھے عامال کے نتیجے حقیقی معنوں میں دکھائی دیں گے ہمارا یہی جسم جو دنیا میں تیار ہوا تھا یہی جسم جو ہے میدان محشر میں تیار کیا جائے گا یاد رکھئے گا کوئی الگ سے کوئی جسم نہیں ہوگا جو بات جو میں کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے الگ سے کوئی جسم ہمارا تیار نہیں کیا جائے گا یہ نہ سوچئے کہ وہاں پر کوئی نیا جسم ہوگا یہی جسم ہوگا کہ جس نے نمازیں پڑھی ہیں جس نے روزے رکھے ہیں جس نے حج کیے ہیں جو یہی وہ جسم ہے جس نے ازاداری کی ہے یہی وہ آنکھیں ہیں جو حسین کے غم میں روئی ہیں یہی وہ ہاتھ ہے جس نے حسین کے غم میں ماتم کیا ہے یہی دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا ورنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک نیا جسم تیار کیا جائے گا غلط ہے یہ بالکل غلط ہے اس کی دلیل اقلی دلیل یہ ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر گناہ کیا ہے دنیا والے جسم نے اور جہنم میں بھیجا جا رہا ہے محشر والا جسم یا کارِ خیر کیا ہے دنیا والے جسم نے اور فائدہ مل رہا ہے میدانِ محشر والے جسم کو یہ تو لوجک نہیں ہوئی یہ تو منطق نہیں ہوئی جس جسم نے تکلیف جو ہے جس جسم نے اللہ کی راہم میں قربانیاں دی ہیں اسی جسم کو جو ہے جنت میں جانا ہوگا اور جس جسم نے نافرمانی کی ہے اسی جسم کو جہنم میں جلنا ہوگا لیکن دنیا میں جلنا اور ہے جہنم میں جلنا اور ہے دنیا میں ایک بار انسان اگر جل گیا تو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں محتبر روایت بھی اور قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان جلے گا ضرور لیکن مرے گا نہیں ایسے ہی جہنم جنت میں بھی جو لوگ رہیں گے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی اطاعن غیر مجزوس تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ یہ بات ہم آپ سب ذہن میں رکھیں کہ ہم کو جو چند دن کی یہ دنیا ملی ہے ہم اس کا اگر صحیح مشرف کر لیں گے تو لاکھوں کرونوں سال جو دنیا کے بعد ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں ہم چین و سکون سے زندگی بسر کریں گے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہاں کی زندگی کو سلیقے سے انجام نہیں دیا تو پھر آخرت میں ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور اسی بات کو قرآن نے کہا وَلَا أَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہیں لیکن صاحبان ایمان گھاٹے میں نہیں ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ ہم نے اگر اپنے مقصد کو سمجھ لیا تخلیق کے مقصد کو سمجھ لیا تو یقین جانے کہ ہم کامیاب و کامران ہیں کربلا والوں نے یہی بات جو ہے سوچ لی تھی کہ چند دن کی دنیا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر یہ دنیا جو ہے اگر یہ زندگی ہماری جو ہے یہ حسین کے قدموں میں قربان ہو جائے تو بہت بڑا ہمارا فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا جون نے یہ بات سمجھ لی تھی سعید نے یہ بات سمجھ لی تھی حبیق ابن مظاہر کے ذہن میں یہ بات آگئی تھی اور جو امام حسین کے گھر والے ہیں ان کا کیا کہنا ان کے ایمان کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہو ارے یہ چھوڑیے حسین کے گھر کے بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ حسین کے گھر کے ایک چھوٹے بچے علی ازغر کی بات کر رہا ہوں علی ازغر کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ہماری چھے مہینے کی جان جو ہے وہ اسلام کی راہ میں قربان ہو جائے تو پھر اس سے بڑا کام کونسا ہے لہذا علی ازغر نے خود کو آمادہ کیا اور جب حسین نے صدا اس سے غاصہ بلند کیا نا ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے کوئی ہے جو میری نسرت کرے تو جو چھے مہینے کی عمر ملی تھی جو چھے مہینے کی کل کا پورا زمانہ ملا تھا مختصر زمانہ ملا تھا علی ازغر نے کہا بابا میں اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہوں ہاں خود کو علی ازغر نے جھولے سے گرا دیا گویا زبانے بے زبانی سے کہا بابا مجھے بھی مقتل میں لے چلیے میں بھی قربانی پیش کروں گا اور ایک مرتبہ علی ازغر نے جب خود کو جھولے سے زمین کربلا پہ گرایا نا عزیزو تو جانتے ہیں کیا ہوا چھے مہینے کا ننہ علی ازغر جب جھولے کی بلندی سے زمین پر گرا تو رباب نے دیکھا رباب تڑپ گئیں رباب نے رونا شروع کیا جب رباب نے رونا شروع کیا تو زینب وم میں کل سوم نے بھی رونا شروع کر دیا رونے کی یہ آواز ارے حسین کے کانوں تک پہنچ گئی حسین کے کانوں تک رونے کی آواز پہنچ گئی حسین در خیمہ پر آئے آوازی زینب ابھی تو حسین زندہ ہے یہ رونے کی وجہ کیا ہے جرکم علاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے یہ رونے کی وجہ کیا ہے کہا بھئیہ علی ازغر نے آپ کی صدا اس تغاثہ کو سن کر خود کو جھولے سے گرا دیا ہے حسین نے علی ازغر کو لیا لے کر ازادارو میدان میں آئے دشمنوں کے مقابلے میں آئے آواز دی آواز دی اللہ ترونہ کیفہ یا تلزہ ارے تم دیکھتے نہیں ہو میرا لال کس طریقے سے تلزی کر رہا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے اس کے ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اگر تم تھوڑا سا پانی میرے بچے کو پلا دو گے تو تمہارے نہر فرات میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی لیکن ازید ہو لیکن دشمنوں نے کوئی توجہ نہ دی حسین نے کیا کہا تھا یہی تو کہا تھا نا اللہ ترونہ کیفہ یا تلزہ تم دیکھتے نہیں ہو میرا لال کس طریقے سے تلزی کر رہا ہے تلزی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں تلزی کو میں کیسے سمجھاؤں علماء نے بیان کیا ہے تلزی کے مفہوم کو کہ مشلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں پہلی حالت یہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے جب مشلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ زمین سے بلند ہوتی ہے وہ جمپ کرتی ہے وہ اچھلتی ہے لیکن جب طاقت کچھ اور کم ہو جاتی ہے نا عزیزو تو یہی مشلی اب کروٹیں لیتی ہیں اور اس کے بعد یہ دوسری حالت ہے تیسری حالت وہ ہے عزیزو جب طاقت اور کم ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ مشلی جو ہے ہوتوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے اسی کو عربی زبان میں تلزی کہا جاتا ہے حسین نے آواز دی اَلَا تَرَوْنَا كَيْفَا يَتَلَزَّا وَبِحَقِ عَلِيْهِ وَعَنْتَ الْعَالَةِ وَبِحَقِ فَاطِمَتَا وَعَنْتَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبِحَقِ الْحَسَنِ وَعَنْتَ الْمُحْسِنِ وَبِحَقِ الْحُسَيْنِ وَعَنْتَ قَدِیمُ الْحَسَانِ وَبِحَقِّ الْعَئِمَّتِ تِسْعَتِ الطَّاعِرِينَ مِنْ زُرْرِيَةِ الْخُسَيْنِ علیہ السلام یا اللہ تو جواستہ محمد و حال محمد کا پروردگار ہمارے اس مقتصر مگر اہم عمال کو قبول فرمائے یا اللہ ہمارے آسموں کو رومال فاطمہ زہرہ میں جگہ انایت فرمائے جس مرہوم کے لئے ملس منقل کی گئی پروردگار مرہوم و مغفور جناب شمشاد حسین نقوی صاحب کو پروردگار جوارِ رحمت میں جگہ انایت فرمائے ان کے پسمندگان کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت انایت فرمائے آلِ محمد کے چانے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے پرچہ میں اسلام کو سربلند فرمائے پرچہ میں کفر و نفاق کو سرنگو فرمائے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرمائے ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرہوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو عیسال فرما دیجئے